بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ تُمَّتٌ مِّنْهُمْ لِمَتْعِزُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَصْرِبُهُمْ عَسَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعَذْلَةً لِلَا رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَقَالَ عَزَوَ جَلْكَ مَا وَرَدَ فِي آخِرِ سُرَةِ الْأَنبِيَاءَ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَنْ بَعِيدٌ مَا تُوْعَدُونَ إلى قوله تعالى وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَاحِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَصِيمُ وعن سلمان الفارسی رزی اللہ تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يرضو القضاء إلا الدعاء وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرْ نواهُ الْإِمَامُ التِرْمَزِي رحمه الله رب شرح لی صدری ویصر لی عمری وَحْلُ لُقْنَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَالِي اللہم ربنا الْهِمْنَا رُشْدَنَا وَاعِذْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللہم اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَعَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلَا وَرْزُقْنَشْ لِنَا وَآمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ حضرات اگر انسان اس بات پر غور کرے کہ انسانی زندگی کی سب سے یقینی شئے کونسی ہے جس میں کسی شک و شبہ کی مجرائش نہیں زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے جسے ہم بھلائے رکھتے ہیں اگر کسی عزیز کی نماز جنادہ پڑھتے ہیں تب بھی یہ خیال نہیں آتا کہ اس وقت ہم بھی ہو سکتا تھا کہ یہاں پر بجائے ان کے میرا لاشا ہوتا کچھ تھوڑی سے تو ہوتی ہے قبر میں جب اتارتے ہیں کسی عزیز کو تو کچھ نہ کچھ احساسات کے اندر کچھ حرکت ہوتی ہے لیکن بس واپس آنے کے بعد پھر آدمی بھول جاتا ہے موت لیکن قرآن مجید نے لفظ یقین استعمال کیا ہے موت کے لئے سورہ حجر کی آخری آیت ہے حضور سے خطاب کر کے فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ اے نبی آپ تو اپنے رب کی بندگی میں لگے رہی اس کی اطاعت میں اس کی فرما برداری میں یہاں تک کہ موت آ جائے تو سب سے یقینی شئے حیات انسانی کی بہت ہے اسی طرح اس کائنات کی سب سے یقینی شئے خیامت ہے کچھ عرصے پہلے تک جو جب شائنس آئی تھی خاص طور پر نیوٹن کا دور تھا آپ کو یاد ہوگا بہت سے کو جو اصول تھے میٹر is indestructible میٹر ڈسٹرائی نہیں ہو سکتا عام گمان یہ تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی یہ اس دور کا یہ تھا جو ذہنوں میں تصور تھا جس کو نیوٹونین ایرہ آف فیزکس کہا جاتا ہے فیزکس کا نیوٹن کا دور اور ویسے وہ بابا آدم ہے مارڈن فیزکس کا باپ کیوں ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں نیوٹن ہے ڈاکٹر مائیکل ہارڈ کی کتاب کا کئی دفعہ تذکرہ بے رکھیا آپ سے تاریخ انسانی کے سو اشخاص چن لیے جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو رخ موڑا اور ان سو میں پھر گریڈیشن قائم کی نمبر ایک پر حضور کو لائے نمبر دو پر نیوٹن کو لائے یہ ساری جو آپ دیکھ رہے ہیں سائنس کی ترقیان اور اس کے اکتشافات انکشافات ایجادات یہ سب جو ہے اس کا با باہاہ نیوٹن ہے لیکن نیوٹونین فیزکس کے اندر بہت سی خامیاتی جو باندے واسے ہوئی ہیں اور آج کا دور آئیں سٹائیل ہی رہا کہلاتا ہے یہ تو اس وقت یہ تھا کہ میٹر انڈسٹرکٹیبرل ہے اب کہتے ہیں میٹر تو دسرائے ہو سکتا اور آج تصور یہ ہے کہ اس کائنات کا آغاز میں ایک خاص وقت پر تھا بگ بینگ جس کا ذکر کا اندمر کر چکا ہوں اور ایک وقت میں یہ کائنات پھر ختم ہو جائے گی اور عجیب نقشہ سائنس آج وہی پیش کر رہی ہے جو قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ اس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمانوں کو یہ جس طریقے سے کہ پھل جڑی ہوتی ہے وہ اس طریقے سے پھیلتی ہے پھل جڑی تو اس طریقے سے یونیورس پھیلی ہے اس کی گیلیکسیز جو ہیں پھیلی ہیں اور پھر یہ یونیورس ایک ایکشن اسی طریقے سے ہوگا یہ لپیٹ لیا جائے گا جیسے کہ پچھلے زمانے میں کتابوں کے تومار ہوتے تھے کتابیں اس طرح کی نہیں ہو کسی مجلد جو آپ دیکھتے ہیں بلکہ یہ کہ ایک کاغذ ہو گیا پورا لکھ لیا اب یہاں پر کچھ گوند لگایا دوسرا کاغذ لگا دیا اس کو تیہ کر لیا اب اس کے بعد تیسرا کاغذ یہاں لگا دیا یہ تیہ کرتے چلے آ رہے ہیں اس کو سکرالز کہتے تھے دی ڈیڈ سی سکرالز بہت مشہور ہوئے ہیں کہ یہ جو بہرہ مردار ہے اس کے قریب کی کچھ گاروں میں سے انجیل کے بہت پرانی منسکروپ سے جو برامت ہوئے تھے تو ان کو ڈیڈ سی سکرالز کہتے ہیں تو یہی ہے بہرحال میں نے ارز کیا کہ انسان کی انفدادی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بہت اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت قیامت قیامت سے پہلے کے بارے میں ایک حقیقت ہے جس پر کہ ہر مسلمان کو یقین لکھنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ اس قیامت سے پہلے پوری دنیا بھی حق کا بول بالا ہوگا اچھا یہ وہ بات ہے جو دنیا کے اکثر مغاہب ہیں اکثر مغاہب ہیں اور خاص طور پر جو تین یہ مغاہب ہیں جنہیں ابراہیمی مغاہب کہا جاتا ہے یہودیت عیسائیت جو سراحت کے ساتھ ہیں یہود کے ہاں بھی یقینہ موجود ہیں عیسائیوں کے ہاں بھی ہے مسلمانوں کے ہاں بھی ہے کہ اس سے پہلے اس کائنات کے ختم ہونے سے پہلے اس میں زمین کی قیامت آنے سے پہلے اس پر اللہ کا دین غالب ہوگا kingdom of heaven on earth اور یہی بات حضرت مسیح نے کہی تھی اپنے اس وقت کے جن یہودیوں سے مخاکت تھے repent توبہ کر لو for the kingdom of heaven is a end اب جو وہ ہے آسمانی بادشاہت آیا چاہتی ہیں وہ آسمانی بادشاہت تھی حضور کا ظہور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے کہ وہ آسمانی بادشاہت قائم ہوئی اور پھر پھیلی کتنے بڑے علاقے ہوئے لیکن بہرحال پوری دنیا میں نہیں پھیل سکی وہ کچھ کے آسمان کیا تھے وہ اس وقت میرا موجود نہیں ہے لیکن پھیلنا ہے اس سے قبل کیا ہونا ہے یہ جو تیسری بات میں نے کہی ہے اس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے اس لیے کہ احادیث صحیح آگے ہوئے ہیں قرآن مجید کا سغرہ کبرہ دلالت کرتا ہے اس پر کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لئے اور بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لئے تو جب تک پوری نوع انسانی پر دین غالب نہ ہو حضور کا مقصد بیست ابھی مکمل نہیں ہے اسی کو اقبال نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے ایک وقت آئے گا کہ پورا ایک قرآن جو ہے نغمہِ توحید کے ساتھ اس کا جو ہے گون جائے گا لیکن یہ کیا بھی تو نہیں ہوا ہے نہ ہونا ہے اس سے پہلے کا معاملہ ایک ہے جس کی خبریں دی گئی ہیں اور وہ ہے کہ قیامت میں اس نظامِ دینِ حق کے غالب ہونے سے پہلے بڑی خوفناک جنگوں کا ایک سلسلہ ہے جس کی خبریں دی گئی ہیں یہ یہود کے ہمیں ہیں خبریں موجود عیسائیوں کے ہاں بھی ہیں جو بائبل کا آخری باب ہے ریولیشنز آف سینٹ جون مقاشفات یوحنہ ترجمہ کیا جاتا ہے اور حضور کی حادث پر بھی بہت جاتا ہے ملاحل باب الملاحل یہ بہت سے کتابوں کے اندر باقیدہ عبواب ہیں ایک باب باب الملاحل جنگوں کا باب ان میں سے ایک جنگ وہ ہے جسے کہا ہے اس یوحنہ کی مقاشفات میں آرمگدان اور غالباً اسی کو حضور نے قرار دیا ہے الملحمت العظمہ عظیم ترین جنگ الملحمت القبرہ تو یہ بھی یقینی چیزیں ہیں جو ہونے والی ہیں یہ ملاحل کیوں ہوں گے آپ اس میں اچھے طرح سمجھ دیجئے کہ اس میں ایک تو ہے عذاب اکبر جو آئے گا یہودیوں پر ایک ہے عذاب اصغر جو آئے گا مسلمانوں پر میں نے یہ آج سے کوئیس سال پہلے کتاب لکھی تھی جو مختلف پہلے تو وہ نوائے وقت کے اندر قولم کی شکل میں شائع ہوئی تھی پھر یہ کہ موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل غالب اور اس وقت آؤٹ او پرنٹ ہے وہ کتاب بارال جن کو بھی دلچسپی ہو وہ اسے کہیں سے حاصل کرنے اللہ عبدالیس سے مرکبہ سے مل جائے گی پڑھیں اسے یہ بیس بائیس سال پہلے کی بات ہے وہ آج کی بات نہیں تو اس میں ان تمام چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے اس لیے کہ عذاب اکبر اس کو کہتے ہیں کہ کسی قوم کا نام و نشان مٹا دیا جائے یہ عذاب اکبر آتا تھا سرک ان قوموں پر جن کے طرف رسول بھیجے گئے اور قوموں نے بحث کے تو مجموعی رسولوں کا انکار کیا ان پر وہ عذاب آئے اسے عذاب اس تیس سال بھی کہتے ہیں ان کی جڑھ کٹے گئے ایک جڑھ کٹنا ہوتا ایک درست کو کٹنا ہوتا درست تو کٹے گا تو پھر دوبارہ جڑھ سے شاید وہ دکل آئے لیکن نہیں جڑھ سے کٹے گئے لا يراء اللہ منساکنهم یہ عذاب جو ہے اب کسی قوم پر نہیں آسکتا اس لیے کہ اب کوئی رسول تو آئے گئے تھے لیکن ایک قوم پر یہ تاریخ کے قرضے کی حیثیت سے موجود ہے اور وہ قوم یهود ہے ان کی طرف رسول بھیجے گئے حضرت عیسیٰ ابن مریم رسولاً الہ منی اسرائیل اور انہوں نے یہ بات تو بہت دور کی تھی کہ مانتے انہیں اور ان پر ایمان لاتے الٹا جو کچھ کیا ہے آپ کو معلوم ہے انہیں ولد زنا قرار دیا جادوگر قرار دیا واجب القتل قرار دیا اپنے بس پڑھتے سوری پر چڑھا کر دم دیا حالانکہ باہت ہوا یہ نہیں ہے اللہ نے انہیں اس سے پہلے ہی زندہ اٹھا دیا اسمان پر دوبارہ وہ آئیں گے بہرحال لیکن اس قوم کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ قرض ہے تاریخ کا وہ قرض عدا ہوگا حضرت مسیح علیہ السلام ہی آئیں گے دوبارہ اور ان کے ہاتھوں اس امت کا خاتمہ ہوگا ایک ایک فرد ختم ہو جائے گا یہ جب میں نے یہ باتیں کہی تھی تو امریکہ میں یہودیوں نے بڑا شور مچایا میرے خلاف ایک مہم نکلی یہودیوں کی طرف سے کہ اس کی کتابیں وغیرہ اس کے ویب سائٹ بند کرو یہ جو ہے انٹی سیمیٹک ہے یہ کہتا ہے سب یہودی قتل ہو جائیں گے یہاں پر بھی جو میرے ساتھ ایک ڈائلوگ کرنے کے لیے بھی مہارا جینا پروفیسر آئے تھے امریکہ وغیرہ سے ان میں سے یہودی تھا تو اس نے بہت ناراض کی قیدات کہ آپ کے سارے یہودی ختم کرنے جائیں گے یہ بات ظاہر باتیں پیلیٹیبل نہیں ہیں لیکن پھر ہمارے ساتھ ہی جو وہاں پر تھے امریکہ پریشان ہوئے کہ آپ کے خلاف یہاں پر اب یہ مہم شروع ہو گئی ہے تو میں نے بتایا کہ یہ تو جو جو زائلسٹ ہیں جیوش زائلسٹ اور اس کے ساتھ ہیں کرسٹین زائلسٹ کرسٹین زائلسٹ کا رسالہ نکلتا ہے ٹرمپٹ جو فلاندلفی ہے ٹرمپٹ اس کے مدیر نے خود بھی کہا ہے کہ اسی فیصد یہودی قتل ہو جائے گا اس کو میں نے یوں سمجھایا کہ بیس فیصد وہ ہوں گے کہ جو حضرت مسیح کی آمد ثانی پر ایمان میں آئے گا وہ بن جائیں گے لیکن باقی جو اڑے رہیں گے اس کے بعد بھی تو وہ ختم کیے جائے گا تو یہ عذاب الاکبر جو ہے تاریخ کا ایک قرض ہے کہ جو ادا ہوگا ورنہ کسی اور قوم پر یہ عذاب اکبر اب نہیں آسکتا لیکن دوسرے درجے میں یہ عذاب ہوگا امت مسلمہ پر امت مسلمہ بھی تو عذاب کی مستحف ہوگی وہ عذاب جو یہودیوں پر بہت پہلے آئے تھے ظلمت علیہم الزلت والمسکلت وباؤ بغضب من اللہ یہ تھا نہیں تھا حالانکہ انہوں تو یہ خیال تھا کہ ہم تو اللہ کی منتقب قوم ہیں قرآن کہتا کہ ان کا قول یہ تھا ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اللہ کی جو ہے بہت چہہے تھے کہ حساب ہے نبوکر نظر کے ہاتھوں آیا اسیوریانز کے ہاتھوں آیا پھر یونانیوں کے ہاتھوں ایکزنڈر دی گریٹ کے ہاتھوں آیا پھر رومنوں کے ذریعے سے آیا اور پچھلی سلی میں جرمنوں کے ذریعے سے آیا تو حساب آئے یہ حساب نہیں لیکن قوم ختم نہیں ہوئی وہ حساب اکبر نہیں تھے یہ حساب مختلف فخصوں میں آئے اور بڑی بڑی تواہیہ آئیں لیکن وہ حساب اکبر نہیں تھے اسی طرح کی حساب ہم پر بھی آئے ہم پر کروسیڈرز آئے اور لاکھوں مسلمان قتل ہوئے یونسلم ہمارے ہار سے اٹھاسی برس تک مکلا رہا کئی مسلمانوں کے اور پورا میڈیٹرینین کا ایریا جو ہے تقریبا قبضے میں رہا ہے عیسائیوں کے پورا یورپ اس وقت آیا تھا جو کروسیڈرز پہنے دو سو برس تک ہو جاری رہے ویلز آفٹر ویلز افزی کروسیڈرز کمیگ انٹیکنگ ان کانکرین یہ جتنی بھی فلسطین وغیرہ کا علاقہ ہے اس کے اندر ان کا سالج کومیٹی اور شام کا علاقہ سالج پھر آپ کو معلوم ہے ہمارے اوپر حساب اس سے بھی بڑا اس سے کئی بڑا بڑا آیا تاہتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں کے قریب انسان جو ہے مسلمان قتل ہوئے پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پھر یہ یورپ کے کولولیلزم آ گیا جیسے ان پر آئے تھے یونانی اور پھر رومی اور اب پھر جرمن ہم پر آئے انگریز آئے کہیں ولندیزی آئے کہیں دچ آئے کہیں ہسپانوی آئے کہیں عطالوی آئے کہیں سپیریلز آئے اور پورا کب پورا عالم اسلام ان کے ذرے نگی آیا کی نہیں آیا کلونیل عیرہ جسے آپ لیتے ہیں تو وہ عذاب ابھی اس امت کے اوپر اور باقی ہے ایک قرض ہے اور وہ کیا ہے یہ کلونیل عیرہ جب ختم ہوا ہے ہم آزاد ہونے شروع ہوئے اب یہ ہمارے لیے ایک امتحان کا مرحلہ تھا بہت بڑا آزاد ہو کر تم کیا کرتے ہو پہلے تو ہم کہہ سکتے ہیں کیا کریں ہمیں فرانسیسیوں نے غلام بنا لیا ہمیں عطالیوں نے غلام بنا لیا ان کی طاقت کے آگے ہم بیمس ہیں لاچار ہیں ٹھیک ہے لیکن اب آزادی دے کر فَيَنْزُرَ كَيْفَةَ عَمَلُونَ اب تمہیں آزادی ہیں دے کر پھر اللہ دیکھے گا تم کرتے کیا 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 ہم نے جو مسلمان قوم ملک آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ بنایا واشنگٹن کو یا بنایا موسکو کو کسی نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا دعائیں بانتے ہیں وَجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا سب لیکن اس کو امام بنانا اپنا امام بنانا اس کے پیچھے چلنا اس کے احکام کو نافذ کرنا اس کی شریعت کی تنفیص کرنا یہ اس کی تہذیب اس کا تمدن دیا ہوا اس کا معاشی نظام دیا ہوا اس کو خائل کرنا زیرو زیرو اس لیے بہت بڑے عذاب کہ ہم مستحق ہیں بات کروی ہے اچھی نہیں لگے گی لیکن میں یہ آج سے نہیں کہہ رہا ہوں میں سن اسی سے یہ باتیں کر رہا ہوں موٹ کر دیجئے اس بات البتہ اس میں یہ ہے کہ اس امت کا معاملہ سب کا ایک جیسا نہیں لیسوس ہوا جیسے سورہ آل عمران میں کہا گیا ہے کہ یہ اہل کتاب بھی سب ایک جیسے نہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ لیکھ لوگ تھے امت القائمت راتوں کو کھڑے رہنے والے عبادت کرنے والے موجود تھے عیسائیوں میں احبار اور رہبان جو تھے وہ بڑے نیک لوگ تھے اس وقت بھی موجود تھے لیکن بحثیت مجموعی کا معاملہ کیا ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے بحثیت مجموعی سورت کے حال کیا ہے تو سورت کے حال کیا ہے کہ ہم نے کہیں بھی اللہ کے دین کو قائم دے یہ مذہب تو ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ جرم جو ہے ہے تو پوری امت کا لیکن سب برابر نہیں ہے سب سے مڑے مجرم عرب مسلمان کیوں؟ انہیں اللہ نے جو مقام دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا حضور ان میں سے تھے یہ رتبہِ بلند ملا جس کو بھی گیا رسولِ عربی ہے نمبر دو ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے انہیں اس کو سمجھنے کے لیے کوئی نئی زبان پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ہمارے لیے تو یہ سرف پڑھیں نہو پڑھیں یہ پڑھیں وہ پڑھیں تب کہیں جا کر اپنی آنکھ سے قرآن پڑھیں وہ نہ ترجمہ پر گزارہ کریں ترجمہ کا اہر بات انسپائر نہیں کر سکتا ترجمہ تو سیکنڈ ہینڈ نالیج ہے جب آپ ترجمہ پڑھ رہے تو گویا کہ آپ اس مترجم کی آنکھ سے پڑھ رہے اپنی آنکھ سے نہیں پڑھ رہے لہٰذا یہ سب سے بڑا عذاب تو ان پر آنا ہے وہ جو میں بیان کر چکا گریٹر اسرائیل کے قیام کا معاملہ کیا ہے تباہی تو انہی ملکوں پر آئے گی وہ شام ہے عراق ہے اس کے لیے پہلا قدم اٹھایا تھا ابھی تو اس کو ناکام بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکمت ہے جو عراق پر حملہ تھا وہ اثر میں اس لیے تھا کہ گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم شہرون نے کہہ دیا تھا یہ جو پڑا ہوا ابھی کہیں مرا نہیں ہے اس نے کہا تھا جیسے ہی یہ صدام کے حکمت ختم ہوئی ہے اس کے مجسمیں گرائے گئے ہیں کہ ان قریب عراق پر ہمارا قبلہ ہوگا یہ اثر میں تھا اس گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم دیکھیں بارد ہونا نقشے جو اب آ رہے ہیں دنیا میں اب تو بہت عام ہو گیا انیس سو چھے سے دو ہدا چھے سے چھاپا ہوا نقشہ ہے وہ اور ہمارے اخبارات میں اس کا آدھا ابھی آیا ہے باقی آدھا تو یہ ہی نہیں گیا ہے باقی آدھا ہے میڈلیس سے متعلق وہاں جو نئی تقسیم ہونی ہے عراق کے تین حصے ہونے ہیں ہونے ہونے ہیں ایک حصہ کردستان کے ساتھ مل جائے گا وہ گریٹر کردستان ایران کا کردستان عراق کا کردستان ترکی کا کردستان ملا کر ایک کردستان جیسے ہمارے ہاں پاکستان کا بلوچستان افغانستان کا بلوچستان اور ایران کا بلوچستان ملا کر گریٹر بلوچستان بنے گا یہ ان کے نقشہ یہ نقشہ تو اس میں دیا گیا ہے جو اب اخبارات میں چھپ رہے ہیں وہ اگلا حصہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جو سعودی عرب کے ٹکڑے ہوں گئے چھوٹی سی لحصد بنا دی جائے گی مکہ مدینہ چھہروں کے اوپر مستعمل یہ ویٹیکان ہوگا جیسے ویٹیکان سٹی ہے روم کے اندر یہ عیسائیوں کا ایک بڑا مرکز ہے تو وہ چھوٹی سی حکومت اسے کہتے ہیں الیدہ ہے وہاں تالوی حکومت کا خمزہ نہیں ہے وہاں پر ان کی اپنی حکومت ہے پوپ کی حکومت ہے ایسے ایک ویٹیکان گویا کہ ایک مسلم ویٹیکان بنا دیا جائے گا مدینہ یہ ان کے نقشے ہیں یہ نہ سمجھے کہ ایسا ہوگا یہ تو اللہ جانتا ہے لیکن یہ کہ جو ہوگا وہ تو میں نے کئی دفعہ کہا وہ تو اللہ کو معلوم ہے ایم قرون او ایم قرون لا وہ اپنے سے چالیں چل رہا ہے اللہ اپنی چالیں چل رہا ہے لیکن نقشہ ہوں کیجئے بہرحال اس میں جو بھی ہے یقین ایک حد تک کامیابی انہیں ہوگی جس کی خبر احمد دی گئی گریٹر اسرائیل ایک دفعہ قائم ہوگا سعودی عرب سے بھی شمالی حصہ لے لیا جائے گا مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے بس اچھا مکہ کو وہ کلیم ہی نہیں کرتے مکہ سے انہیں کوئی سروقات نہیں ہے لیکن یہ کہ مدینہ کو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے ہمیں یہاں سے نکالا گیا تھا اور وہاں لیکن حدیث میں ہے مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا دجال اور اس کی جو فوج ہے لیکن باقی شام عراق فلسطین لبنان اور ترکی کا جنوبی حصہ اور مصر میں جو ہے یہ سنائی پیننسلہ کے ساتھ ساتھ وہ اس فتح رو رہے ہیں ابھی تک یہودی کہ کیوں واپس کر دیا سنائی پیننسلہ 1967 وار میں ہم نے جیتا تھا اسے بعد میں وہ عساق ریبن اور یاسر عرفات کے درمیان دوستی کروای تھی کلنٹن نے جس کے نتیجے میں وہ واپس آیا ہے واپس لے گئے اور اس کے علاوہ جو فرٹائل کے علاقہ ہے دائل کے ڈیلٹا کا وہ بھی ان کے شامل اس تاہر بات ہے جب یہ ہوگا تو بڑی تباہی آئے گی اس میں تو کوئی شک نہیں تو سب سے بڑی تباہی مسلمانہ نے عرب کے آئے گی کیوں ہوں کہ مسکر ہیں مسکر ہیں انہوں نے اس کے باوجود کہ قرآن ان کی اپنی زبان میں ہے انہوں نے اس قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا نمبر دو پر میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جو مسلمانہ نے عجم اگر فرض کیجئے کہ ایک سو چالیس کروڑ مسلمان سے دنیا میں ہیں تو تیس کروڑ کے قریب جو ہیں وہ عرب ہیں باقی ایک سو دس کروڑ جو ہیں ایک عرب سے زیادہ تو غیر عرب مسلمان ان میں سب سے بڑے مجرم جو ہیں وہ ہم مسلمانہ نے پاکستان ہم نے ایک تقسیم کرائی اسلام کے نام پر ہم نے کہا کہ ہم اسلام کا نظام قائد کریں گے اور اللہ نے ہمیں موجزے کے طور پر مکتا کر دیا پاکستان اب کمری حساب سے تریس سٹھ برس گزر چکے ہیں جو آپ ایک سٹھ کہتے ہیں اگر کمری حساب رکھی تریس سٹھ برس ہو چکے کہاں ہے وہ اسلام لہذا مستق اب اس میں یہ ضرور ہے کہ ابھی پاکستان کے معاملے کو میں سمجھتا ہوں کہ ہنگنگ اندی بیلنس وارا معاملہ ہے ابھی نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ شاید کوئی توفیق دے دے کوئی موجزہ ہو جائے کیونکہ میرا تو یقین یہ ہے کہ یہ خائمی موجزے سے ہوا ہے جس پر میں نے تفصیرن کتاب میں لکھا ہوا ہے اس لکھام میں پاکستان اور اب کوئی دوبارہ موجزہ ہو سکتا ہے اور موجزہ کیا ہوگا کہ پوری قوم میں توبہ کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے اللہ کے کندے سے ہو سکتی ہے تمام انسانوں کے دل جو ہے اللہ کی دو اگلیوں کی بابین ہے حضور نے ہمیں خبر دی ہے جدر چاہتا پھر دیتا تو کوئی عجب نہیں کہ ایسا ہو جائے بہرحال اس اعتبار سے میں آپ سرس کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے بارے میں میں نے جو آپ کو دو آیتیں سنائی ہیں سورہ انبیاء کی اس آخر کے حصے میں آئی ہیں سورہ انبیاء میں دیکھو لوگوں مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس عذاب خدا بندی کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ گیا یا دور ہے یہ حضور سے کہا جا رہا ہے کل آپ یہ کہہ دیں ساتھ یہ بھی فرمایا اور مجھے نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک فتنہ بن کر معاملہ آ گیا ہو اور ابھی تمہیں اور محلت دے دی جائے اس حوالے سے ہم نہیں کہہ سکتے اب آپ کو معلوم ہے میں تفسیر سے بیان کر چکا ہوں جس طریقے سے مجبوری طور پر پاکستان کے جھراؤں کیا گیا ہے اور جس طریقے سے یہ جتنا نیو کونز کا اور کرسچین اور جو نیوش زائرس ہیں اور اب ان کے اندر اضافہ کیجئے ہندو زائرس کا اب یہ جس طریقے سے گھیرے کے اندر لے رہے ہیں پاکستان کو جس طرح بھارت کی فوج افغانستان میں بھی آ رہی ہے اس نے اپنے کتنے کونسل خانے کھولے ہوئے ہیں افغانستان جو کسی ہے جو کچھ ہو رہا بلوکستان کے اندر جو کچھ ہمارا پورا صوبہ سنت ہے اور اس سے آگے بڑھ کر جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ لیکن لیجے تو گویا کہ وہ بہار سے ہمارا گھیرا وہ قبر ہو چکا ہے اور اس میں یہ ہے کہ تازہ تازہ جو بمبئی کے اندر جو ہوئے ہیں معاملات وہ نوٹ کیجئے کس طریقے سے اب اسے کہا جا رہا ہے کہ اسے مسلمانوں نے کیا ہے حالانکہ اس کے اندر سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک ہندو ہمنت جس نے کہ وہاں ساری تحقیقات کی کہ سمجھوتا ایکسپرس کو جو اڑایا تھا کس نے اڑایا تھا اس کے انہوں نے کہا جب کی ہے تحقیقات اب یہ اس کو گیردن دکھ رہا نہیں ہندو قوم کے اندر کم سے کم یہ بھی بات موجود ہے جہاں وہ بدماش بھی آئے وہاں یہ بھی ہے یہ خیر بھی ہے جہاں مرائیہ ہیں ان کے اندر وہ خوبیاں بھی ہیں ان کا ایک کمیشن ہے صاف ایک ہندو کو اور ہندو بھی سرونگ کرنل کہا یہ ہے ماسٹر مائنڈ اس نے کروایا اور وہ گرفتار ہوا سرونگ کرنل بھارت آرمی تو اب ظاہر بات ہے اس کو مارا گیا ہے ممبئی میں اس کو مسلمان کا ہے کو مارے گئے مسلمانوں کا تو وہ حقیق محسن تھا وہ مسلمان کس کس وجہ سرونگ مارے گئے اسے مارنے والے کون ہیں وہ ہندو زائرست کہہ لیجئے ان کو یا ہندو تشدد پسند کہہ لیجئے جو پاکستان کو ختم کرنے پر تُلے بیٹھے ہوئے یہ ان کا در حقیقت کام ہے کہ اس شخص نے اتنی بڑی حد کا تھی کہ ہمیں جو ہے ہماری سادش کو بے نقاب کر دیا تو اصل میں لے کر یہ سب کچھ یہ ہو رہا ہے وقتی طور پر تو بہت درہ توفان اور جوش آیا تھا معلوم ہوتا تھا کہ شاید نائن الیون والا معاملہ جو تھا نیو یارک کا اس کے نتیجے میں جو ایک دم امریکہ جو ہے نکلا ہے غصے کے اندر اور پوری قوم اس کی کھڑی ہو گئی اور پوری دنیا جمع ہو گئے افغانستان پر حملے کے لیے شاید ایسا معاملہ ہو جائے لیکن نہیں اللہ کا شکر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ابھی کل کی جو تازہ تنین ریپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ اوباما کو بریفنگ دی گئی ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلئر بومز ہیں وہ ورنو نیبل ہے اور ان کے اندر اندیشہ ہے کہ وہ جو ہے شدت پسندوں کے ہاتھ میں نہ پڑ جائے اس کو کوئی لگو بہانہ انہوں نے بڑنا نہ آئی جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کچھ ہمارے لوگوں کو یہ امیدیں ہو گئی تھی براک و ماما کے آنے سے یہ میں نے پھر اس کے بعد ایک مضمون میں پڑھا ہے آپ کے لیے بھی نئی بات ہوگی یہ براک کا نصد ہے اس میں یہ بھی اسلامی ہے یہ برکت سے ہے اس لیے کہ اس کا باپ جو ہے وہ سواہلی علاقے کا سواہلی زمان جو ہے کینیا کا سواہلی علاقہ جو ہے وہ سواہلی زمان جو ہے اس میں عربی کی بڑی آمیزش ہے کیونکہ وہ تو بہت قریب ہے عرب سے کتنا فاصلہ ہے وہ درمیان میں وہ ریڈ سی ہے بڑا چھوٹا سا سمندر ہے تو سواہلی زمان میں عربی اثر آتے تو یہ برکت والی بات جیسے ہم کہتے ہیں کسی کا نام برکت حسین برکت علی تو یہ وہ ہے بارک برکت والا برکت حسین اور پھر حسین کرتے ہو تو اس سے بڑی توقعات ہو گئی تھی لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ جو برش کا ایجنڈا تھا اس لیے کہ اصل میں اس کی پالیسی بنانے والے میں آپ کو بتا چکا ہوں کوئی ایک فرد نہیں ہوتا وہ تو پورے ادارے ہیں بڑے بڑے تنگ ٹیکس ہیں اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس امامہ نے آ کے ہی سب سے زیادہ کٹر جو جو ظاہرست تھا امریکہ کے اندر جس کا نام ہی اسرائیل ہے اسرائیل رحم جو رحم جو ہے اسرائیل رحم امانویل اس کو اپنا بنایا چیف آف دی وائٹ ہاؤس ٹار اور یہ وہ شخص ہوتا ہے جو گویا جس کے گھیرے میں ہوتا ہے صدر امریکہ کا صدر سے کون مل سکتا یہی فیصلہ کرے گا کون نہیں مل سکتا یہ فیصلہ کرے گا کونسی ریپورٹ صدر تک جائے گی یہ فیصلہ کرے گا کونسی ریپورٹ روک لی جائے گی یہ فیصلہ کرے گا تو گویا کہ صدر کے کان بھی وہ صدر کی آنک بھی ہو لہٰذا صدر جو ہے اس کے تو اوپر گھرا ہوتا اور اس سے بھی آگے بڑھ کر روٹ کیجئے میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی تھا ساؤت ایسیا کے لیے اس نے اپنا ایڈوائزر بنایا ہے ایک ہندو کو اس کا نام جو ہے اس کا نام ہے سونال شاہ اور یہ جو ہندووں کی تنظیم ہے جو انتہائی جو ایکسٹریمس ہندو ہیں وشوہ ہندو پریشت یہ وشوہ سری پرشانت ہے جس کا سٹوڈنٹ ونگ ہے بجرن دل بجرن دل کا یاد ساؤت ایسیا ساؤت ایسیا سے گرار بھارت اور پاکستان اس کے معاملات میں اس کا انوائزر جو ہے سونال شاہ تو حالات جو ہے اس اعتباس سے انتہائی یوں سمجھئے کہ خطرنات اور دوسری طرف اندروری معاملہ کیا ہے سائنس کی دو استلاحات آپ نے سنی ہوگی سینٹری فیوگل فورسز سینٹری پیٹل فورسز سینٹری فیوگل وہ ہوتی ہے جو مرکز سے توڑنے والی ہوتی ہے بھاگتا ہے ہر ایک مرکز کو چھوڑ کر یہ سینٹری فیوگل فورسز سینٹری پیٹل وہ ہوتی ہے جو مرکز کی طرف لانے والی ہوں جو ایک مرکز کے گرد لوگوں کو جمع کرے تو مرکز گریس اور مرکز کی طرف رخ کرنے والی ہمارے پاس سینٹری پیٹل فورس صرف ایک ہے وہ اسلام ہے اور وہ ہے نہیں ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے کہاں جائے نظام کہاں ہیں مذہب تو ہے مذہب تو ہنڈیا میں بھی ہے مذہب امریکہ بھی ہے مذہب کے تو کوئی کمی نہیں ہے فاسٹس گلوئنگ ریلیجن میں نے بارہا کہا ہے دنیا میں مانا جا رہا ہے اسلام لیکن مذہب دین حضور بھیجے گئے تھے دین کو قالب کرنے کی سینٹری فیوگل فورس آپ کو یاد ہوگا میں نے گنوا دیا تھا ایک دفعہ آپ کا نارٹ پول کیا ہے اینڈبلو ایف پی وہاں حکومت اس دو کین کی ہے وہ اسفن یار ولی جس کا دادا جس نے پاکستان میں دفن ہونا گوارہ نہیں کیا جن کا پختہ موقف یہ ہے اس کے باپ کا بھی ولی خان کا یہ تھا کہ انگریز نے بنایا ہے پاکستانی انگریز کا بنایا ہوا ہے یہ انگریزی سادش کے نتیجے میں وجود میں آیا انجھیں بلیوئیت رہا ہے اور اس کے ساتھ مرانا فندو رحمان ہیں جن کے والد مرہوم نے یہ کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان کے بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے یہ ہیں اس وقت وہاں کی فورسز اور جنوب میں نہ معلوم کب سے ان کا درشہ بن رہا ہے جب سے یہ ایم پیوم قائم ہوئی تھی مہاجر قومی مومنٹ تھی بعد میں انہوں نے اپنا رنگ بدلا ہے کوئی تبدیل کیا ہے لیکن یہ کہ اصل میں تو وہی ہے گرگٹ رنگ بدل رہے تو اس کی فطر تو نہیں بدلتی ہے ہے تو وہی اردو سپیکن اور اب جو ہنگامے ہو رہے ہیں وہ پختون اور اردو سپیکن کے درمیان ہنگامے ہو رہے ہیں اور زیادہ پتھانوں کو نمارا جا رہا ہے ان کی دکانیں جلائی جا رہی ہیں یہ بسے بسے جتنی جلتی ہیں وہ اس لیے کہ زیادہ تر ٹرانسپورٹ جو ہے وہاں پر وہ پختونوں کی ہاتھ میں یہ وزیری وغیرہ لوگ جو ہیں بیسود ہیں یہ لوگ ہیں وہاں پر جو ہیں اکثر و بیشتر بہت سے مسادیت کے مندر آپ کو جو امام ملیں گے وہ پٹھاک ملیں گے جو پہرے دار ملیں گے وہ پٹھاک ملیں گے بہت بڑی تازہ لیکن یہ کہ اس کے اوپر وہاں پر فسا شروع گیا بلوچستان کا معاملہ سب کو معلوم ہے تو اندرونی طور پر جو سنٹری پیٹل فورس ہو سکتی تھی اس کو ہم نے کیا نہیں مضبوط کم سور سے کم زور تک کرتے چلے گا اور اب جو کچھ ہو رہا ہے اب مضامین آ رہے ہیں آئیلی قوانین میں تمدیلی ہے کیوں کی جا رہے ہیں یہ جو کانفرنس ہوئی تھی جو یو اینو کے اندر بیجنگ پلس فائیو کانفرنس جو بات اس میں تہہہ اور اس میں یہ تھا طلاق کے معاملے میں مرد اور عورت کو بلکل برابر کر دیا جائے اب وہی کر رہے ہیں آپ یہ سفاری آئی کائے کے لیے جیسے مرد طلاق دے سکتا عورت دے طلاق دے سکتا اسلام میں یہ نہیں ہے اسلام میں یہ ہے کہ عورت طلاق لے سکتی ہے دے نہیں سکتی وہ لے گی یا تو شوہر سے خود کہے بھائی تم مجھے آداد کر دو تم نے مجھے مہر دیا تھا میں واپس کرتی ہوں یا یہ آدھا آدھے لوگ یا یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں سے مدرگوں سے اور اس کے بڑوں مدرگوں کو بیچ میں ڈالے یا عدالت میں جائے عدالت اگر کو قائل کر دے گی وہ کہ عدالت کے واقعی اس کے معاملات ان کے صحیح ہم نہیں لیب سکتے وہ سیپریٹ کر دے گی وہ ایک ہے خلا لی جا سکتی ہے طلاق دی نہیں جا سکتی یہ فرق نکھا گیا اسلام میں مرد اور عورت اسنسلی برابر ہیں ایز ہیومن بینگز کوئی فرق نہیں کوئی اوچہ نہیں کوئی ریچہ نہیں جو بھی انسان کے اندر شرف انسانیت ہے اشرف المخلوقات ہونے کا جو مقام ہاں سے وہ مرد کو بھی عورت ہوئی ہیں ان میں کوئی فرق نہیں لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر ایک خاندان کی بنگیان ڈالتے ہیں اب وہ برابر نہیں ہیں کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو اس میں دو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے دونوں کا اختیار ایک جیسا ہو تو کیسے تجھے گی گاڑی ہے چلی نہیں سکتی آپ ڈائریکٹر جو ہے سو بنا لیں منیجنگ ڈائریکٹر ایک وہ ظاہر بات ہے دو تو نہیں ہو سکتے لہذا انسٹیٹیوشن فیملی کے لیے اسلام نے جو نظام دیا ہے یہی طلاق کا معاملہ ہے وراست کا معاملہ ہے عورت کے ذمہ پچھ اور کام لگائیں ہیں مردوں کے ذمہ پچھ اور کام لگائیں ہیں مرد ذمہ دار ہے کفیل ہے نہاہ وراست میں اس والد کے ترسل سے دورہ حصہ ملتا ہے لڑکی کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں وہ تو بلکہ شادی بھی ہوگی تو شوہر سے مہر لے گی لڑکا شادی کرے گا تو مہر دے گا تو یہ تمام چیزیں جو ہے آرٹیکولیٹڈ ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ بنتقی طور پر جڑی ہوئی ہیں اور وہ جو ہے تباہ کرنے کا تلے ہوئے ہیں ہمارے خاندانی نظام کو عورت اور مرد کو برابر کر دیا یہ سارا اور اس سے پہلے جو آیا تھا معاملہ وہ بھی تقریباً یہ ہے کہ زنا کے معاملے سے جو خوف ہو سکتا تھا عورت کو وہ ختم ہو جائے اس لیے کہ عورت کا معاملہ کیا ہے اگر زنا سے حمل رہ گیا تو اس کا ثبوت تو آ گیا کوئی اور گواہ ہے یا نہیں ہے حمل کہاں سے رائی ہو تو ٹھیک ہے دیکھا کر دیا پرچا بھی مرد نہیں ہو سکتا اس کا جب تک کہ چار چشمدین گواہ جا کر کسی بیجسٹریٹ کے سامنے گواہی نہ دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے تب پرچا درج ہوگا تحقیق اس کے بعد ہوگی یہ کہاں ہوگا اس کا مطلب ہے وہ خوف ختم جو خوف ہو سکتا تھا جو عورت کو روکتا ہے ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں وہ جو بھی آبادی کا معاملہ تھا اور یہ جو برس کنٹرول کے معاملے نے آ کر خوف ختم کیے تھے اور اس کی واقعیدہ جو ہے امریکہ میں یورپ میں تعلیم نہیں جاتی ٹینیجرز کو سکولوں کے در سکھا ہے جاتا ہے کہ تم جو چاہو کرو لیکن یہ ہے کہ یہ ذرا یہ احتیاط کرو بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ وہی اسی دل پر ہماری ترسیم پر جانا چاہتے ہیں اب یہ دونوں نقشے ایسے ہیں جس کے نتین جمنجہ سکرمانی آرس کیا محسوس ایسا ہوتا ہے یہ میں ابھی کہہ رہا ہوں میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی موجزہ آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے کہ پہلے موجزہ آیا تھا تو خدایہ آن کرم بارے دگر کو اللہ دوبارہ بھی موجزہ دکھا اور ان تمام سختیوں سے ان تمام سے ہمیں گزار کر اس کا امکان مچ کچھ ہے امکان کو میں نفی نہیں کر سکتا اس لئے کہ اللہ کی قدرت ہے مرد مردے سے زندہ کو برامد کرتا ہے ایک قوم مر چکی ہو اس میں سے ایک زندہ قوم برامد ہو جائے جیسا کہ میں نے پچھلے سال تحریک چلی تھی جو یہ ہو کر لائکے تو میں نے کہا تھا کہ میں یہ گمال ہوا کہ میں یہ سمجھ بیٹھ رہا تھا کہ یہ قوم بلکل مر چکی ہے لیکن نہیں جان ہے میں اس سے پہلے یہ جملہ کہا کرتا تھا it's no use whipping the dead horse لیکن میں نے کہا نہیں جان ہے اس میں ہمارے ہاں کا پڑا لکھا طبقہ تعلیم یافتہ لوگ انہوں نے جو سختیاں چھیلی ہیں جس طریق سے سے مسائب مرداشت کر کے انہوں نے اس تحریک کو برقرار اب تک رکھا ہوا ہے یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے اس سے کچھ دکش امید کی کوئی کرن پھوٹتی نہ ترہتی لیکن باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بس یہ تو بنا ہے اللہ کے حکم سے اور جا قائم رہے گا ان سے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی سنت سے واقف نہیں اللہ کی سنت سزا کی بھی تو ہے اللہ تعالی رسی دراز کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے اگدم کھینچ بھی لیتا ہے یہ بھی اللہ کی سنت ہے محلت دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے پھر اگدم جو ہے ایک وقت یہ اوپر آ کر فیصلہ بھی کر لیتا ہے جو عاجب نہیں دڑتے لینا چاہیے دڑتے لینا چاہیے کچھ پتہ نہیں ما غررہ کبی ربکل کریم یہ قرآن مجید میں یہ مضمون کئی بار آیا ہے کہ لوگوں کو باز اکا شیطان جو ہے یہ دھوکہ اللہ بڑا کریم ہے مجرمین منتقمون ہم ان مجرموں سے انتقام لے کر رہے گئے وہ تو منتقم بھی تو ہے وہ سزا بھی تو دیتا ہے اس نے جہنم جو ہے یہ کوئی ڈیکوریشن پیس کے طور پر تو نہیں بنائی ہے کس لیے بنائی ہے وہ تو ہم نے فیصلہ کیا یہ میں نے تیہ کیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ جوہ سزا بھی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے بچائے بہرحال ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور بہلت دے دے اور اس بہلت کے لیے اس کرنے کا کام کیا ہے کرنے کا کام یہ ہوگا دعا اور توبہ پہلے توبہ کی جائے پھر دعا ورنہ دعا قبول نہیں ہوئی پہلا کام توبہ ہے اے اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو خالص توبہ کیا مطلب ہے اپنی زندگیوں میں سے شریعت کے خلاف ویسے بھی اخلاقیات کے خلاف جھوٹ درہ فریب دھوکہ غمن سب کو ختم کرو سود بے پردگی اریانی فہیحاشی ختم کرو تیگر لوگ کوئی شریعت کے خلاف اور اخلاقیات کے خلاف صرف شریعت نہیں ایک بنیادی انسانی اخلاقیات ہوتی ہیں اس کے سارے تقاظت پورے کردیں جو ہمارے ہیں ختم ہوئے میں نے جیسا کہ بارہاں کہا ہے کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی منافق ترین قوم جو ہے مسلمانان پاکستان جھوٹ اور وعدہ خلافی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ غمن کا معاملہ جتنا ہمارے ہاں ہیں آپ پوری دنیا میں آپ کو کہیں گے تو اس لیے پہلے توبہ کی جائے اور پھر دعا کی جائے اس لیے میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ اللہ کا فیصلے کو بھی کبھی کبھی دعا جو ہے لوٹ آت دیتی ہے لیکن وہ دعا کب ہو جب آپ نے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح کر لیا فرمایا حضور نے جو میں نے ترمیزی کی روایت آپ کو سنائی لا يرد القضاء اللہ کا فیصلہ بھی کبھی کبھی اللہ تعالی کسی فیصلے کے مؤخر کر دیتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا عذاب کے اثار شروع ہو جئے تھے پوری قوم نے توبہ کی اللہ تعالی نے عذاب کو پکھ لیا وہ وہاں سے ہٹا لیا ان کے سروں پر سے اور ایک مدت تک کے لیے انہیں محلت پسیلے دی تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ توبہ کی جائے اور دعا کی جائے اور اس میں یہ ہے کہ اس میں توبہ کا ایک حصہ لازم ان یہ ہونا چاہیے کہ ہم تہہ کر لیں کہ اللہ اب مجھے اپنی بہترین توانائیاں اپنی قوتیں صلاحیتیں وسائل خرچ کرنے ہیں اور تیرے دین کو قائم کرنے کی اس کے لیے کسی نہ کسی جماعت کے اندر جس کو بھی آدمی سمجھے کہ ہاں یہ بہترین جماعت ہیں یہ صحیح ترین جماعت ہیں یہ واقعی اسلام کو قائم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور واقعی اس طریقے سے کرنے جس طریقے سے وہ ہو سکتا ہے اگر آپ اس پر لیکن لازم سمجھیں لا اسلام الا بالجماعات کوئی اسلام نہیں ہے جماعت کے بغیر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی اور حضور کے حدیث تو میں نے بارہ آپ کو سلائی میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں اور یہ پانچ بات میں وہ ہے جنہ اللہ نے مجھے حکم دیا جماعت سم و طاعت اور جہاد و حجرت یہ پانچ بات تو اس لیے توبہ کے اندر یہ لازمی جس ہونا چاہیے کہ اب یہ فیصلہ کر لیجے اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالی اس پر استقامت اطاف فرمائے اس کی بھی خود لعا کیجئے کہ اللہ اب تُو نے مجھے یہ ہدایت دے دی ہے تو اب ایک دوسری آخری بات میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں درتے درتے اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خاکم بدا ہوں اگر پاکستان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری سزا کا فیصلہ ہو گیا جس کے چرچے ہیں تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں پر وہ آسمان اوپر کے آسمان آ رہے ہیں زمین کے آسمان بھی تو ہیں یہ امریکہ یہ وائٹ ہاؤس یہ پینتیگون یہ جو ہے سٹیل دیپارٹمنٹ یہ سب جو کیا ہیں نیٹو نیٹو کا ہیڈ پارٹ یہ ساری چیزیں کیا ہیں تو تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں اور اس کیلئے خبریں وہ دیتے آ رہے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ خامخواہ کے ہیں ان کے یہ ہمارا صرف بھی ہماری بدلی پیدا کرنے کے لیے نہیں لیکن یہ کہ جو کچھ انہوں نے نقشے بنائے تھے وہ نقشے تو پورے ہوتے جیسے آئے اٹھارہ ستانوے میں یہودیوں نے جو فیصلے کیے تھے بیس برس کے بعد بالفورڈ ڈیکلوریشن کی شکر میں وہ فیصلہ آ گیا یہودیوں کو فلسطین میں آبادی کا حق دے دیا گیا بالفورڈ ڈیکلوریشن اس کے بیس سال بعد اٹھاریس میں اسرائیل خائم ہو گیا کوئی تصور کر سکتا تھا پیشلی صدی کے اندر یہودیوں کی حکومت خائم ہو جائے گی دنیا میں کہیں امکان کوئی نہیں تھا پوری دنیا میں پھر بھی دردر پھیلے ہوئے منتشب جیسے وہ ڈائیسپورا کہتے ہیں اور یورپ میں تو شدید نفرت تھی اسے لیکن یہ کہ جس طرح انہوں نے رفتا رفتا وہاں پر قدم جمعے ہیں جس طرح ان کو اپنے قابو میں لیا ہے جس طرح ان میں مذہبی تقسیم پیدا کیے کیتولکس کی اور پروٹیسٹنس کی پروٹیسٹنس کو آلہ اکار بنایا ہے سیکللرزم اور اس کے بعد سود سود پر مبنی معیشن کا نظام مہا نابض کیا ہے بینک کا نظام قائم کیا ہے ای بنوک ای فکر چالا کے یہود یہودیوں کا قائم کرنا ہے یہ بینک کا نظام اور سب سے پہلا بینک انہوں نے ایمین میں قائم کیا تھا تو ان کے جو باطن ہیں وہ تو پوری ہوری نظر آ رہے ہیں ان کے نقشیں جو ہیں ان کے سامنے آ رہے ہیں ہمارے تو اس حوالے سے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے خاکم بدہن خاکم بدہن اگر خدا نہ خواستہ یہ لکیر ختم ہو جائے تب بھی ظاہر بات ہے زمین تو کئی ختم نہیں ہو جائی اللہ کی زمین ہے کیا پاکستان نہ بنتا تو ہمارے ذمہ نہیں تھا کہ اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کی جزد جہد کرتے وہ تو بہت سے تھے مسلمان ہمارے فرصے کیا حضور اکثریت میں تھے عرب میں وہ تو عقلیت میں بھی نہیں تھے ایک آدمی تھا اللہ کا بندہ کھڑا ہوا ہے جنہوں نے ایک مرتبہ حضور کی بات سنی ہے جا کر کہا ہے اپنی قوم دی اے ہماری قوم کے لوگوں اس اللہ کی طرح دعوت دینے والے کی پکار تو سنو لبیکم تو کوئی عجب نہیں یہ جو اقبال نے الفاظ کہے ہیں تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشہِ میں کو تعلق نہیں بیمانے سے اور ہی آیاں فتنہِ تاتار کے افسانے سے پاسبہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے اور پھر وہی تاتاری مسلمان ہوگئے امت نے مسلمہ کی قیادت ان تاتاریوں کے ہاتھ میں آگے عربوں سے لے کر ان تتولو یستقل قومن غیرکم جو بات سورہ محمد میں کہہ دی گئی تھی بالکل آغاز میں اگر اے عربوں تمہیں جو مقام ہم نے دیا ہے اپنا رسول تم میں سے بھیجا تمہاری زبان میں اپنی کتاب نہ دی تو تمہیں جو مشلس ہوں گا ہے اگر تم نے اسے پریف دکھا دی تمہیں ہٹائیں گے کسی اور قوم کو لے آئیں گے اور یہ تیرمی صدی اسوی میں ہو گیا بارہ سو اٹھاون میں آخری خلیفہ بنو عباس کا اسے محل سے نکالا ہے مستعصم باللہ کو اور ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر ڈال دیا ہے گلی میں اور گھوڑے دڑا ہوئی اس کے ہوئے یہ آخری چراغ گل ہوا ہے بنو عباس کا جس پر کہا تھا سادی نے آسمارہ حق بود برخوب بارد برزمی برزوال ملک مستعصم امیر المومنین مستعصم باللہ نام تھا آخری خلیفہ کا اس کی حکومت کے دوال پر آسمان سے خون بھی برسے تو اس کا حق ہے آسمان کو جب خون کی بارش کر دی تو یہ چیزیں ہیں جو کی نوٹ کرنے کی ہیں اگر خدا نہ قاستہ ایسا ہو جائے تو ضائع بات ہے کہ اسلام پھر بھی زندہ رہے گا ہم مر سکتے ہیں اسلام نہیں مرے گا اسلام کو درہنا ہے جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ میں آخری رسول ہوں تم آخری اوپت ہوں وہ تو یہ ہے البتہ یہ ہے کسی آپ کو دے دی جائے اور کوئی عجب نہیں کہ ہندووں سے ہمیں پٹوا کر ہندووں کے ہاتھ میں دے دی جائے تاریخی میں مثال دے رہا ہوں یہاں فتنہ اتاکار کے افسانے سے پاسبہ مل گئے کعبی پہ سلام خادث آخر ہندوستان میں بیس کروڑ مسلمان ہے کہ نہیں ملکس زیادہ ہے آپ سوچئے اس ہندوستان کی سرزمین سے شیخ احمد دیداد پیدا ہوا تھا جس نے تبوری دنیا میں عیسائیوں کو جو ہے وہ مناظروں کے شکستی ہیں اس ہندوستان سے آج لیکن نائی کھڑا ہوا پوری دنیا میں ڈنکا بجا رہا ہے عیسائیت کے خلاف یہودیت کے خلاف ہندومت کے خلاف ان کی کتابوں سے ان کے ویدوں سے ان کے تمام جو سکرپچر سے ان کے حوالے سے ثابت کر رہا ہے تمہارا دین غلط ہے تمہارے ہاں تو محمد کی مشارتیں موجود ہیں دیکھو یہ ہے یہ کتابیں ہیں یہ پڑھیں ہیں میں نے کبھی کہا کہ محرانا علیمی رحمت اللہ علیہ سے کہ محرانا میں یہ گیا تھا ان کے پاس ملاقات کے لیے میرے خیالیں بیاسی تیراسی کی بات ہے کہ میں اور کسی سے تو توقع نہیں رکھتا لیکن آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ زیادہ روشن خیال علماء میں سے ہیں کہ آپ بدمت العلماء لکھنو کے اندر آپ سنسکرت کی تعلیم کو لازمی کریں تاکہ آپ کے فارغ تیسٹیوں لوگ نکلیں تو وہ پڑھ سکنے ویدوں کو کہ ویدوں میں کیا لکھا ہوا ہے ہندو کے ذہن کو تو سمجھے کہ ہندو کا ذہن ہے کیا اس کا فکر کیا اس کے سوچ کیا ہے اس کے عقائد کیا ہے جو وہ ظاہر کر رہے ہیں وہی ہیں یا ابو عقل ان کی کتابوں میں کچھ اور ہے آج ہمارا بھی ظاہر بات ہے کہ آج اسلام جو ہے کوئی تازیوں کے جلوسوں سے کوئی اسلام کو پہچانے یا جو پیروں کے مقمروں کے اوپر جو ہے صحفیہ کے جو عرص ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے اسلام کو پہچانے گا تو کیا وہ صحیح اسلام کو پہچانے گا اسی طریقے سے آپ کو ہندو مذہب کا ذہن جو ہے کیا ہے تو وہ وعدہ کیا کہ ہاں آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے دو سال کے بعد میری ملاقات وہاں ہوئی ایک کونسس میں وہ بھی مضمو تھے میں بھی تھا شکاگو میں میں نے پوچھا مرنا وہ آپ نے کیا کہ میں تو بھوری گیا یہ ہمارے علماء کا قسم میں میجار ہے نئی بات کو جو ہے کوئی قبول کرنا ان کے لئے اتنا آسان نہیں آئی زاکر نائکے کر رہا ہے ڈھٹ کر کر رہا ہے ان کے سرمچس سے ان کے حوالوں سے اوپرنشن سے اور تمام جو ان کے جو ہیں دویدوں سے تو یہ کام جو ہو رہا ہے اسی طریقے سے یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ میرے دورہ ترجمہ قرآن کی جس قدر پذیرائی بھارت میں ہو رہی ہے پاکستان میں نہیں پاکستان میں تو میرے چینلز بند کر دیئے گئے مجھ پر بہت سے چینلز جو ہیں ان کا دروادہ بند ہے پی ٹی وی میں تو میرا داخلہ ہی حرام ہے اور باقتی سب سے بند کر دیا گیا ایک جو ہے ہمارے ہاں ایک نائنورٹی کمیونٹی ہے وہ اتنی زوردار ہے اور ظاہر باتیں نیو سنس ویلیو اگر زیادہ ہے تو وہی چیز دنیا میں چلتی ہے آپ کو معلوم بند کرا دیئے ایک کانگریس ایک اپنے اجلاس کے اندر اور یہ عجیب بات ہے اس سے پہلے اس نے کبھی کوئی سیاسی بات نہیں کی اس نے یہ بات کہی ہے کہ پہلے تو کہا جاتا تھا ہندوستان میں کہ مسلمان تعلیم حاصل نہیں کرتے جاہل ہیں اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں اور آج جب مسلمان آگے 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 ہیں تعلیم میں تو آئی ٹی کے میدان میں دروازہ بند کر دیا گیا مسلمانوں کا یہ اس نے کھل کر کہا ہے مومبے کی سٹیج پر کہا ہے لیکن اس نے یہ کہا کہ جو کچھ بھی ہے ہندوستان میں لیکن ایک بات ہے کہ ہندوستان کی عدلیہ صحیح جگہ پر کھڑی اس کا مقابل آپ سوچئے ہمارے ہاں اس کا تصور ہے کہ اس طریقے کی انکوائری کمیٹی آئے اس طرح کھل کر اس کا جو ہے لوگوں کی سامنے اس کو بیان بھی کر دیا جائے ہمارے ہاں تو کسی انکوائری کمیٹی کی ریپورٹ آج تک سامنے آتی ہی نہیں سب من کوئی کمیٹی جو بھی کچھ ہو جائے اس کے بعد کسی کو پکڑنا سرونگ کرنیل کو پکڑ لینا تو عدلیہ قائم ہے جیسے کہ کبھی چرچل نے کہا تھا جب بے انتہا تباہی ہو گئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں اور لوگ آئے کہ برماد ہو گیا تباہ ہو گیا یہ ہو گیا اس نے کہا یہ بتاؤ کہ برطانیہ میں عدالتیں کام کر رہی ہیں کہ ہاں برطانیہ پھر یہ ملک قائم رہے گا یہ معاملہ جو ہے بھارت کے عدالتیں ہیں چل رہی ہیں تو اس حوالے سے کوئی عجب نہیں کوئی عجب نہیں ہمیں اصل میں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم وطن پرست نہیں ہیں ہم زمین پرست نہیں ہیں وندے ماترم یہ ہمارا ترانہ نہیں ہے زمین کے پجاری نہیں ہیں ہمیں پاکستان سے محبت ہے اور پاکستان کا دفاع کرے گے اور بڑے اندہ بات ہے کہ اس موقع پر جو ہے تمام ہماری جو آپنشن پارٹیز ہیں وہ جا کر جواب ہو گئی ہیں پارٹیز کانفرنس کے اندر یقجیتی کا ثبوت دیا ہے یہ اسلام کے لیے ہونا چاہیے صرف ایک خطہ زمین کے لیے نہیں اصل میں شہد جو ہے ہمیں جو مقصود ہیں وہ اسلام تو کوئی عجب نہیں ہے کہ جس طریقے سے پچھلے دنوں ہمارے یہ بہت اہم آدمی ہیں آپ کو معلوم سید قاسم محمود صاحب بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں یہ دلی گئے تھے اور اس سے آگے بھی گئے مختلف یو پی کے شہروں انہوں میں واپس آگر جو خط لکھا تھا پھر اندائے خلافت بشاہی بھی کر دیا تھا کہ وہاں تو گلی کچوں میں آپ کا نام پونج رہا ہے اس درجے وہاں پر یہ درست قرآن کا معاملہ جو ہے اور اگر آپ نے کبھی پیس ٹی وی پر وہ دیکھے ہو میرے دس لیکچر جو میں دیکھ کر آیا تھا آج سے چار سال پہلے پندرہ ہزار افراد اور یہ کہنے میں پندرہ آزار نہیں ہے ورنہ تو اسے پچاس زار کا بھی کہا جا سکتا وہ تو گنتی اس لیے ہے کہ کرسیاں رکھی گئی تھی پندرہ آزار اور ساری کرسیاں فلتی اور بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے پندرہ آزار پلس کہیں پاکستان میں تو آج تک یہ بات نہیں ہوئی ہے دیکھیں یہ کوئی عجب نہیں قرآن مجید میں سورہ عنام میں نقشہ کھینچ دیا گیا حضور سے کہا گیا اے نبی آپ معیوس اور بدل نہ ہو اگر یہ مکہ والے ہماری اس کتاب قرآن کی قدر نہیں کر رہے تو ہم نے ایک قوم کو تیار کر رکھا ہے جو اس کی ناشکری نہیں کریں گے ناقدری نہیں کریں گے این یکفر بہا ہاولائے اگر یہ لوگ مکہ والے آپ کی قوم اگر یہ کفران نعمت کریں گا قرآن کا تو ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر رکھا ہے وکلنا بہا قومن لیسو بہا بکافرین وہ اس کی ناقدری نہیں کریں گے اب دیکھیں یہ موجزہ کیا ہوا مدینے میں تو حضور کا قدم مبارک بھی نہیں پہنچا اور وہاں انخلاب آگیا آپ کے دو ادنا خادم ادنا شاہد گئے ہیں اور مصب بن عمر اور عبداللہ ابن عمر مکتوم جو نابینا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہاں انخلاب آگیا دو لوگ قبیل ایمان لے آئے ساری ان کی جو ٹوپ کی جو لیدشتی ایمان لے آئے اور وہ یسرب جو ہے مدینہ تو نبی مگ گیا مدار الحجنہ بک گیا تو کوئی عجب نہیں تو ہمیں تو چمٹے رہنا اسلام کے ساتھ اور اس کے لیے اپنی جد و جوت میں جاری رکھنا ہے اور اس ملک کے اندر بھی ہر خیل کی بات کی مدابد دیتے رہیں گے مشورے دیتے رہیں گے البتہ یہ ہے کہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ تم کس قوم کو یہ تو ختم عذاب ہونے والا یہ ہے بس کس کو ڈرا رہے ہو تو اس لیے میں نے آیت پڑھی تھی جبکہ ایک قوم نے کہا کیوں ان کو عذاب کہہ رہے ہو کس لیے کچھ حاصل نہیں اب ان پر تو اللہ کا عذاب آ کر ہی رہے گا اور عذاب علیم آ کر رہے گا تو انہوں نے جواب دیا ہم اپنے رب کے حضور میں جا کر معذرت تو پیش کر سکیں گے اے اللہ ہم چمٹے رہے تے رہے دین کے ساتھ اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو وابستہ کیے رکھا اپنی بہترین صلاحیت میں اور قوت میں اور اپنی توانائیاں ساتھ کی اے اللہ اس کام کے لیے اور یقین کا لذب میں نے شروع میں کہا تھا آپ سے موت اور قیامت اور دو برطبہ آیا ہے قرآن کے بارے میں انہا حق الیقین انہا حق الیقین